بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری چٹان مصنف نصیم حجازی آخری چٹان کا مسودہ 1946 اسوے میں مکمل ہو چکا تھا یہ داستان لکھتے وقت میں سوچا کرتا تھا کہ شاید چنگیزی دول کے مورخین نے جن کے بیانات سے میں متاثر ہوا ہوں تاتاریاں کے مظالم بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہوں لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف ایک سال کے بعد میں اپنے گھر کو وحشت و بربریت کی اس آگ کی لپیٹ میں دیکھوں گا جس نے چند صدیاں قبل عالم اسلام کے بہترین شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا چنگیزی دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر میں تاتاریاں کے تمام مظالم بیان کروں تو ڈر ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے چھوٹا کہیں گی اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پنجاب میں وحشیوں کے ایک گروہ کے آنے والی نسلیں بھی اپنے ان اسلاف کے کارناموں کو جھٹلائیں گی جنہوں نے وحشت و بربریت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے مشرقی پنجاب کے واقعات جس قدر علمناک ہیں اسی قدر سبق آموز بھی ہیں ہم ہندوستان میں اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس مرحلے پر ایک صحیح قدم ہمیں اوجے سوریہ تک اور ایک غلط قدم تحت السرا تک پہنچا سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو مشرقی پنجاب کے شہیدوں کا خون بے بسی کے آنسووں سے دھوڑا لیں ان واقعات سے قوم کے ان دردمندوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو اس انقلابی دور میں بھی قوم کے ہر درد کے علاج کے لیے تازہ بیان اور نئی قرار دادیں کافی سمجھتے ہیں اگر کل تک انہیں کوئی خوش فہمی تھی تو آج وہ دور ہو جانی چاہیے اگر قوت کا جواب منطق سے دیا جا سکتا تو تاتاریوں کا سیلاب بخارہ اور بغداد کو نابوت کرتا ہوا مصر تک ناجہ پہنچتا وہ الفاظ جن کی تائید کے لیے شمشیر نہ ہو کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے اور وہ غلم جو خون میں تہرنا نہیں سکتا تاریخ کے صفحات پر کوئی بائیدار نقوش بنانے سے قاسر رہتا ہے آخری چٹان ہمارے ماضی کا ایک آئینہ ہے اور اس آئینے میں ہم اپنے حال کے خد و خالد دیکھ کر اپنے مستقبل کو سوار سکتے ہیں ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ خدرت کسی قوم کی سیاسی غلطیاں معاف نہیں کر دی آخری چٹان میں قوم کے ان نوجوانوں کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے کندھوں پر قوم کی عظیم الشان تعمیر کا بوجھ اٹھایا ہے پہلا حصہ یوسف بن زہیر سہرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا اور وہ ریکزار جنہیں صدیوں سے کسی سیاہ نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی وہ فاران کی چوٹنیوں سے نمودار ہوا اس دن جب آمینہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے کا نام محمد تجویز کیا جا رہا تھا مصور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بھر رہا تھا قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کو سمپ رہی تھی اور موریخ تاریخ عالم کا ایک نیا باب لکھ رہے تھے رحمت کے فرشتے غلامی اور جہالت کی زنجیروں میں جھکڑی ہوئی مجروف انسانیت کو حریت اخوت اور مساوات کا سبق دے رہے تھے عرب کے سہرہ نشین لات و حبل کو توڑ کر اٹھے اور دنیا پر رحمت کی گھٹا بن کر چھا گئے اور ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کٹا ان کی تحزیب تمدن اور اخلاق نے ہر تحزیب اور ہر تمدن اور ہر اخلاق پر فتح حاصل کی انہوں نے دنیا سے فساد کی درخت کی جڑیں کٹی اور باغ آدم میں اپنے خون سے صلاح و آمن کی درخت کی آبیاری کی کفر کی تاریخ یا دوپہر کے سائے کی طرح سمٹ رہی تھی قیسر و قسرہ کے استبلال کے محل مسمار ہو چکے تھے غازیان اسلام کی فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کو وہ البرز کی برفانی چوٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے ریکزاروں میں لہرا رہا تھا ان کے گھوڑے بایک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسپین کے دریاؤں کا پانی پی رہے تھے تیرہ سو برس کے بعد آج بھی ایک مورک حیران ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا خدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا تھا یہ ایک انقلاب تھا ایک روشن انقلاب خدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو ستاروں کی چمک عطا کی اور انہیں دنیا کی تاریخ ترین گوشوں میں بکھیر دیا لیکن چھے سو سال کے بعد ایک اور انقلاب آیا ایک تاریخ انقلاب شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریخی کا کئی صدیوں تاقب کیا تھا چاروں اطراف سے سمٹ کر سہرائے گوبی میں پناہ لے چکی تھی شاید اس آگ کی چنگاریاں جسے عرب کے پانی سے بجھایا جا چکا تھا سہرائے گوبی کی تھنڈی ریت میں دب کر سلگ رہی تھی اور چھے سو برس سے اس انتظار میں تھی کہ خرمن اسلام کے محافظ کب سوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ خرمن اسلام کے محافظ ایک مدت سے انگ رہے تھے اور کفر کی آگ چھے سو برس اس لیے دبی رہی کہ قرون اولہ کے مجاہدین کی داستانیں اس کے لیے پانی کی چھینٹیوں کا کام دیتی رہی دشمنان اسلام کو دولت اباسیہ کے کھوکلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تسخیر قلعے دکھائی دیتے تھے جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالے تھے تقریباً چھے سو سال کے بعد جبرن اور استبداد کی وہ ہوس جو روم و ایران کی ستوت کے کھندروں میں سو رہی تھی سہرائے گوبی کے ایک چرواہے کی وجود میں نمدار ہوئی اس چرواہے کا نام تموجن تھا بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا دنیا کا وہ فاتح جس کے اقبال کا سفینہ خون کے دریا میں تہرتا تھا جس کے مقدر میں ظلمت کے توفانوں کی رہنمائی تھی اسی چنگیز خان کی خیادت میں منگولیہ کے وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور تحذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے دنیا کے چاروں طرف چھا گئے چھے سو برس قبل جو بادل سہرائے عرب سے نمدار ہوئے تھے انہوں نے باغ آدم پر رحمت کے موتی نچھاور کیے تھے لیکن چھے سو برس بعد سہرائے گوبی سے جو آندھی نمدار ہوئی اس میں بادلوں کے بجائے پھٹے ہوئے آتش پیشام پہاڑوں کا دھوان تھا اور اس دھویں کے بادلوں کے لحاف میں اس آتشی مادے کا بے پناہ سیلاب تھا جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا بابل، نینو اور پھوپی آئی کے کھندر دیکھ کر انسان کی روح خدرت کے جن تخریبی اناثر کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے وہ تاتریوں کے آتشی توفان کے سامنے بے حقیقت بن کر رہ جاتے ہیں محاسب دنیا کے لیے چنگیز خان کی افواج کا تریق جنگ بلکل نیا تھا دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی خانہ بدوش تاتریوں کے پاس گھوڑوں کی کمینہ تھی بھیڑ بکریوں کے علاوہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ جنگل کے جانوروں کا گوشت کھا جاتے تھے سہرہ گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکہ تک نہ چر لیتے وہ وہی رہتے اور پھر جب کوئی مسافر یا پیغام دیتا کہ فلا مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے بعض اوقات نئی چراغاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے سے مٹ بھیڑ ہو جاتی اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے ذن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا اس لیے کمزور قبائل اپنے حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے سردیوں میں شمال کی سرد ہواوں سے یہ تمام علاقہ کر رہے زمحریر بن جاتا ریت کے تودوں پر برف کی چادر بچ جاتی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوک جاتا اور وہ گرمیوں کے بچائے ہوئے خوشک گوشت پر بزارا کرتے کبھی کبھی تیز آندھیاں ان کے خیمے اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشی کو ادھر ادھر کر دیتی فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجے جفاکش بنا دیا تھا وہ کئی کئی دن تک گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی کئی دن بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکووی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیف فرمان بنا لیا پھر خانہ بدوش تاتریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلہات باغات سرسبز کھیتیاں اور صدا بہار چراغاہیں تھیں لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوش کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا تاتری ہمسایہ ممالک پر بھوکے اقابوں کی طرح جھپٹے اور وہ اقوام جنہیں پر امن زندگی نے تنہ آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لاسکی چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھی وہ ایک ایک دن میں کئی کئی منازل تی کرتے اور بے وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر یلغار کر دیتے ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوچ کر دیتی بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملکہ سپہ سالار تاتاریوں کی پیش خدمی سے باقبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا اس کے جاسوس اسے ہر روز یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحد عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹ پر سواری کرتے تھے ہر سوار کے ساتھ کئی کئی گھوڑے ہوتے تھے جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا یلغار کے وقت سوار کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹ پر خنجر سے زخم کر کے اس کے خون کے چند گھونٹ چوس لیتا لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ تھوڑا سامان رسد اٹھاتے تھے جنگل میں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے اگر کسی شہر کے باشند مزاہمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے جنہیں سپاہیانہ قدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا تاہم ہر سپاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کرنا اپنا حق سمجھتا تھا اگر کوئی شہر مزاہمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا ہر فوج کا جرنیل اپنی سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا اس کے افسر اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاہ باش دیتا بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکڑا ہے ورنہ آج میری فوج نے تمہاری فوج سے زیادہ سر کاٹے ہیں یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرتناک تباہی مقدر ہو چکی تھی اس عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لا مرکزیت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق ان کی تعویلیں گھڑنے کے آدھی ہو چکے تھے ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کر لینے والے اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا مدینے سے کوئی دیڑھ گوز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن حدیث کا درست دے رہے تھے تاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھنے لگا تاہر کی عمر کوئی بائیس سال کے قریب تھی اس کے دراز قد سڑول جسم اور حسین چہرے میں غایت درجے کی شوقت اور دل فری بھی تھی نگاہوں میں اقاب کیسی بے باقی اس کی ذہانت کی آئے نادار تھی احمد بن حسن نے سوال کیا تیار ہو آئے ہو جی ہاں میں امی جان سے رخصت ہو آیا ہوں احمد بن حسن نے شاگردوں کو رخصت کیا اور اٹھ کر نوجوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گھوڑا لیا کھڑا تھا جو سفر کے ضروری سامان سے لئیس تھا احمد بن حسن نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی گھوڑے نے گردن اٹھائی کان کھڑے کر لئے اور اگلا سم زمین پر مارنے لگا احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے تاہیر کی طرف دیکھا اور کہا تمہارا گھوڑا کہہ رہا ہے کہ دھوپ تیز ہو رہی ہے ہمیں جلد رخصت کرو تاہیر میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں جو میں تم سے بار بار پہلے نہیں کہہ چکا بغداد تمہارے لئے ایک نئی دنیا ہوگی وہاں تم جیسے نوجوانوں کے لئے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں چاہو تو اس باغ کے کانٹوں سے علچ کر رہ جاؤ چاہو تو اپنا دامن مہتے ہوئے پھولوں سے بھر لو بغداد خوبیوں اور برائیوں کا مرکز ہے لیکن اب برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور خوبیاں کم تمہیں کئی تلقیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کئی حوصلہ شکون مراحل سے گزرنا ہوگا قاضی فخر الدین میرا قد پڑھ کر یقیناً تمہارے لئے بہت کچھ کریں گے اور ممکن ہے کہ ان کی مدد سے تم دوبارہ خلافت تک رسائی حاصل کر سکو دربارے خلافت پر ترک اور ایرانی امرہ کا غلبہ ہے وہاں تمہارا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے تم علم کے گہرے دریاؤں کی سیر کر چکے ہو مدینہ کے بہترین دماغ تمہاری ذہنت پر رشک کرتے ہیں مومن کی زندگی کا دوسرا جوہر سپاہ گیری اور تم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو اس وقت عالم اسلام کو تمہارے علم سے زیادہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے بغداد میں قاضی فخر الدین تمہارے لئے بہترین رنوما ثابت ہوں گے اگر ان کے وسیلے سے تم کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لو تو یہ بات یاد رکھنا کہ امارت کا ناشاہ برا ہوتا ہے خدا کی خوشنودی کو خلیفہ کی خوشنودی پر مقدم سمجھنا اور ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم عبد الملک بننے کے لئے نہیں عبداللہ بننے کے لئے پیدا ہوئے ہو اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں شمار کیے جاؤ گے میں نے ان جواہرات میں سے ایک ہیرہ ایک جوہری کو دکھا دیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی قیمت دس ہزار دینار سے کم نہیں میں نے ان میں سے پانچ بڑے ہیرے رکھ لئے ہیں وہ میرے پاس امانت رہیں گے اس کے علاوہ میں نے تجارت میں تمہارا حصہ رکھا تھا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے لئے یہاں ایک باق خرید لوں نوجوان نے کہا مجھے آپ نے مجبور کیا ہے ورنہ میں تو اپنی دولت ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا شیخ نے کہا اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے اور بغداد جا کر تمہیں محسوس ہوگا کہ میری رائے صحیح تھی ہاں اس اولت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی تلوار ہے اور تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو اب چلو تمہیں دیر ہو رہی ہے امین کہاں ہے وہ میرے ساتھ جانے پر بزد تھا میں نے اسے نوکر کے ساتھ شہر بھیج دیا ہے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے تاہر نے مصافحے کے لئے شیخ کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن شیخ نے مصافحے کے بجائے اپنا ہاتھ پھیلا دیئے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا لیا میرے بیٹے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تمہاری جدائی ہمارے لئے بہت صبر آزمہ ہوگی خدا تمہارے نیک ارادوں میں مرکت دے احمد نے بغلگیر ہونے کے بعد نوجوان نے خدا حافظ کہہ کر مصافحے کے لئے دوبارہ ہاتھ بڑھایا لیکن احمد نے کہا تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ نوجوان گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑھے شیخ نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی نہیں مجھ سے یہ غستاقی نہیں ہو سکتی یہ کہہ کر نوجوان نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی لیکن شیخ نے اسے ہاتھ سے رکتے ہوئے کہا بیٹا مجھے ایک مجاہد کے گھوڑے کی سعادت سے محروم نہ کرو اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی باگ تھام کر اپنا سر مبارک فخر سے انچا کر سکتے تھے تو مجھے بھی آج اپنی جوش بختی پر ناز ہے بڑھاپے میں میرے نحیف ہاتھ اگرچہ تلوار نہیں اٹھا سکتے لیکن ان میں تمہارے گھوڑے کی باگ تھامنے کی قوت ابھی تک باقی ہے خوش بخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تلواروں سے کھیلتے ہیں اور بڑھاپے میں بچوں کے گھوڑوں کی باگ پکڑ کر انہیں میدان جہاد کا راستہ دکھاتے ہیں احمد بن حسن تاہیر کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے نخلستان سے باہر نکلے وہ کچھ دور اور اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن تاہیر نے کہا آپ زیادہ تکلیف نہ کیجئے مجھے اجازت دیجئے احمد بن حسن نے گھوڑے کی باگ تاہیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تاہیر میں نے سنا ہے کہ بغداد کے درختوں کی چھاؤں بہت تھنٹی ہوتی ہے بیٹا وہاں جا کر سو نہ جانا اور وہاں زید کا خیال رکھنا وہ بہت سیدھا آدمی ہے بغداد کے عمرہ کے ہوشیار اور چالاک نوکوں سے اس کا مقابلہ نہ کرنا اس کی سادگی کبھی کبھی ہماقت کی حد تک پہن جاتی ہے لیکن اس کی بہدوری اور ایسار اس کی ہر کتاہی کی تلافی کرتا ہے تاہیر نے کہا آپ اتمنان رکھئے میں اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں احمد بن حسن نے خطا حافظ کہہ کر گھوڑے کی باگ چھوڑ دی تاہیر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی تلبار عالم اسلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کی یلغار روکے ہوئے تھے گزشتہ صدی میں ترکان سلجوک نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلافہ کی کمزوری سے پائدہ اٹھا کر تغرل بیگ، علب ارسلان اور ملک شاہ جیسے پاتحین کی قیادت میں آرمینیا، ایشیا کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی اور دوسری طرف بعض نتینی سلطنت سے بہرہ روم کے بہت سے ساحل علاقے چھین لیے تھے چار سو تیرسٹھ ہجری میں سلجوکی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن سانی نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں سے اسلام کے سیلاب کے خلاف متحد محاذ بنانے کی اپیل کی پوپ کی اپیل ایک عرصے کے لیے کوئی خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکی یورپ کے بادشاہ سلجوکیوں کی تلواروں کے سامنے سینہ سپرد ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط سواب آخرت کا وعدہ کافی نہیں سمجھتے تھے ان کی نگاہ میں دنیا کی منافیت کے لیے سلجوکیوں سے نبرد آزنا ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا لیکن اس زمانے میں ایک فرانسی سی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا اس راہب کا نام پترس تھا اس نے سلیب اٹھائی اور گھلے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی اس کی نگاہوں میں انتقام کی چھنگاریاں تھی اور زبان پر زہریلے نشتر تھے وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے وہ عرض مقدس پر سلجوکیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا خود روتا اور دوسروں کو رولاتا عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر سلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی خسمیں کھاتے عوام کا جوش و قروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کی حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے حلال کے خلاف سلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکچا ہو چکی تھی لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سعلاب رکا رہا ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوخی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اور انزیب علمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار سے بھی تیز تھی سات سال کے عرصے میں مغرب کی طرف سے علم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کے عیسائی سلطنتیں نا خابل تذخیر سمجھتی تھی خود بخود ٹوڑ گیا اور 491 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب علم اسلام پر امٹ آیا بغداد میں سلطنت اباسیہ نے ترکان سلجوخ کے زوال پر اتمنان کا سانس لیا لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے ایک سال کے اندر اندر عیسائیوں کے سلجوخیوں کی رہی صحیح طاقت کچل ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی خریباً پچاس سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ اماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں نمودار ہوا اور ان کے جان توڑ حملوں نے سلیب کے علم برداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی حیبت زندہ کر دی بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افضائی ہوئی اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف میں عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے بعض وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا اور عرض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹیماتا ہوا چراغ بچھتے بچھتے بچھ گیا لیکن پانسو چوراسی ہجری میں مصر میں صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھنکہ ثابت ہوا عرض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمندر اقبال کے بوسے لے رہی تھی یوروپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کی تلوار سلجوکیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی اور فرانس جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یوروپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڑی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارہ دینے کے لیے آموجود ہوئی خلافت اباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرقت نہ کی لیکن صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کے شجاعانہ کارناموں سے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا دیا یوروپ کی بے شمار افواج کی یلغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یکے بات دیکھ رہے صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے مدینے کے چند اور نوجوانوں کی طرح سلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینے سے فلسطین لے گیا ہلال اور سلیب کے معمولی معرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے متعریف تھے لیکن وہ خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتا اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرہ ڈالے پڑی تھی ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تفسیرہ کر رہا تھا احمد بن حسن کہا ہے اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا سپاہی نے جواب دیا وہ درخت کے نیچے مشال کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے ترک افسر نے کہا اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے پرسوں وہ سچمچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا اس نے پانچ نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے لیکن یہ کتابیں اسے ناکرہ بنا دیں گی ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا ہو سکتا ہے وہ محض ایک سپاہی بننے کے بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلقیق ایک بھلند قہقہ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں نوجوان نے جواب دیا یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لئے بعض سے فخر سمجھتا ہے مشل کی روشنی سے دور ہونے کے بعض ترک سالار اپنے مقاتب کو پہچان نہ سکا اس نے ذرا درش لہجے میں کہا یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا بھائی ذرا آگے آ جاؤ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کھڑا ہو گیا سالار نے کہا ارے یوسف آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی بیٹھ جاؤ میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں تم نے پہلے ہی مارکے میں ہم سب کو اپنا متعارف بنا لیا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے آمہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتے یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے آمہ نہ تھی آپ تھے اور اہل بغداد کو میں اس وقت تعریف کے قابل سمجھتا ہوں نہ میں نے ان کی تعریف کی ہے ان کا ذکر زمناً آ گیا تھا اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس کے لئے علم کی باگ کی ضرورت ہے بغداد والے فقط باگ کو سوار رہے ہیں ان کے پاس گھوڑا نہیں سالار نے پوچھا اور ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے یوسف نے جواب میں پوچھا ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لئے کہا باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے اسے بھی بلا لاؤ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا ترک سالار نے کہا احمد پرسون تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہ تھی بیٹ جاؤ احمد بن حسن نے جواب دیا آپ کو اپنے سپاہیوں سے بڑی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے ترک افسر نے قدر کھسیانہ ہو کر کہا تمہارا یوسف سے تعرف ہوا ہے یا نہیں یہ ہمارے نئے رفیق ہیں احمد نے جواب دیا میں ان سے متعرف ہو چکا ہوں کیا پڑھ رہے تھے آج میں خالد بن ولید کی فتوحات کے واقعات پڑھ رہا تھا ترک افسر نے سوال کیا بھلا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی میرے خیال میں اُس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑایا ہوا کرتی تھی احمد بن حسن نے جواب دیا آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا میں بے علمی کو قابل معافی سمجھتا ہوں لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں میں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے لیکن یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان مانے خالد عاظم رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے حالات نہ بتائیں اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدوں کا نام لینا نہ سکھایا ہو جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑ گر قیسر و کسرہ کے تاج روند ڈالے تھے خالد بن ولید کے زمانے کے اکثر جنگیں ایسی تھی جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی دس تلواریں ہوا کرتی تھی میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی آپ میرے سالار ہیں میدان جنگ میں آپ کا ہر اشارہ میرے لئے حکم ہے لیکن وہ بھی اس لئے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی چاہتا ہوں اور سلطان کا احترام اگر میرے دل میں ہے تو محض اس لئے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہیں اس قسم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید گمراہ نہ ہو سکے لیکن ہو سکتا ہے کہ سلطان کے سامنے اس قسم کی ناجائز خوش آمد ان میں خوش پسندی کا وہ جذبہ پیدا کر دے جس کے بعد خلفائے بنی عباس اسلام کے لئے ایک عزو معتل بن چکے ہیں اس وقت عالم اسلام کی بہت سی توقعات سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہیں اس لئے آپ ابھی سے انہیں خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہم پلہ ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر دینے کے بجائے ان کے لئے یہ دعا کریں کہ وہ بڑی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوس کریں کہ ابھی ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے احمد بن حسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک درخت کی آٹھ سے ایک نقاب پوش نمدار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز سے کہا خدا صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوش آمدیوں سے محفوظ رکھے اجنبی کی آواز میں غصہ اور حیبت اور جلال تھا سامائین بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے اس نے مشعل کی روشنی کے قریب مہنچ کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا ترک افسر سراز سیما ہو کر بولا سلطان موسیقی